بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انایا چیما وائس اور مجھے کہتے ہیں انایا چیما ناظرین انایا چیما وائس میں ایک نئی سٹوری کے ساتھ خوش آمدید امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو چلیے سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں ایک آدمی اپنی بیوی سے لڑتا ہوا گھر سے باہر چلا گیا وہ ناراض ہو گئی اور اپنا گسہ چھپا لیا اپنے کپڑے بیگ میں ڈالنا شروع کر دیئے اور اپنے ماں باپ کی گھر جانے کی تیاری شروع کر دی شہر کو اس بات احساس ہوا وہ گھر واپس آیا اور مسکراتے ہوئے اس سے پیار بھری باتیں کرنا شروع کر دی پھر پوچھنے لگا تم کیا کر رہی ہو وہ کہنے لگی موسمے گرما کے کپڑے اندر رکھ رہی ہوں اور سردی میں پہننے والے کپڑے نکال رہی ہوں یہ نرم دل ہوتی ہیں ایک چھوٹے سے پیار بھرے جملے سے خوش ہو جاتی ہیں اور ایک ہلکی سی مسکراہت ان کے لیے کافی ہوتی ہے رات سونے سے پہلے اگر بیوی کی پیشانی پر بوسہ دے دیں تو یقین جانے وہ آپ کی محبت میں مسکراتے ہوئے اور سکون نید سوئے گی بیوی کی پیشانی پر بوسے سے عقیدت پیدا ہوتی ہے بیوی اندر تک خود میں سکون اور اتمنان محسوس کرتی ہے خود کو بے خوف محسوس کرتی ہے خود کو محفوظ ہاتھوں میں محسوس کرتی ہے خود کو امیر ترین عورت محسوس کرتی ہے بیوی کتنی ہی غصے میں ہو کیسا ہی جگڑا ہو ایک بار پیشانی پر بوسہ بیوی کو اندر تک جنجوڑ دیتا ہے اور ایسے موقع پر چند بیویاں تو شوہر کی اس عمل کو دیکھ کر خوشی سے رو بھی پڑتی ہیں اسی طرح شہر سے باہر جا رہے ہیں تو جاتے وقت اس کو پیشانی پر بوسہ دیں اس عمل سے آپ نتنا وقت بیوی سے دور رہیں گے بیوی گھر میں سکون سے رہے گی مسکراتی پھرے گی لہلہاتی پھرے گی اسی طرح خود پر لازم کر لیں کہ کھانا بیوی کے ساتھ کھانا ہے یا کم از کم دن میں ایک وقت کا کھانا بیوی کے ساتھ کھانا ہے اگر یہ عمل شروع کریں گے تو یقین جانے ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر آپ کہیں مصروف ہیں تو آپ کی بیوی بھوکی سو جائے گی لیکن آپ کے بغیر ایک نوالہ پیٹ میں نہیں ڈالے گی اور یہ میاں بیوی کے درمیان محبت کی ایک خوبصورت دلیل ہے کھانا کھاتے وقت ہاتھ سے دو نوالے بیوی کو کھلا دیں یہ عمل شوہر اور بیوی کے درمیان انس پیدا کرتا ہے اگر بیوی کسی بات پر ناراض ہے تو ناراضگی کو دور کرنے میں بے حد مددگار ثابت ہوتا ہے یہ عمل میاں اور بیوی کے درمیان محبت کو تقویت فرہم کرتا ہے کھانا کھاتے وقت بیوی کے بنائے ہوئے کھانے کی دو الفاظ میں تعریف کریں یہ بیوی کا حق ہے اس سے بیوی کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے یہ دو چار باتیں تھی جن پر عمل کر کے زندگی کو بہت زیادہ خوبصورت بنایا جا سکتا ہے لوگ کہتے ہیں آپ باتیں تو خوبصورت لکھتی ہیں لیکن عملی طور پر مشکل ہے ارے جناب کیسی مشکل ان عمال کو کرنے میں نہ ہمارے پیسے لگتے ہیں نہ ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کے کوئی مشکل پیش آتی ہے جناب زندگی کو خوبصورت بنانا پڑتا ہے خوبصورت زندگی بازار میں نہیں ملتی خود بنانا پڑتا ہے بہت سے لوگ ہیں جو انعہ کے اندر یہ عمال نہیں کرتے ایک جگہ پڑا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پینے کے لیے پیالے پر وہاں ہونٹ لگاتے تھے جہاں سے ان کی زوجہ رضی اللہ عنہ نے ہونٹ لگا کر پانی پیا ہو جناب اس دنیا کی تمام تر عزتوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین مبارک میں لگی خاک مبارک کے ایک ذرے کی برابری نہیں کر سکتی تو ذرا دیکھیں دونوں جہانوں کے سردار کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا معاملہ تھا ہم پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا نا ہمیں ہمارے دفتری کام دوستوں اور موبائل سے فرصت نہیں ملتی لہٰذا اپنی انعہ کو چھوڑ کر ان عمالوں کو زندگی میں لانا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کی ازدواجی زندگی ایک خوشگوار ازدواجی زندگی بن جائے ورنہ دنیا میں کروڑوں لوگ زندگی گزار رہے ہیں آپ بھی گزار لیں گے کیا فرق پڑتا ہے میں اکثر کہتی ہوں زندگی کو گزارنا نہیں ہے زندگی کو جینا ہے اور یہ کام اپنی انعہ کو چھوڑے بغیر ممکن نہیں ہمیں اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے اللہ پاک سب کی زندگی میں خوشیاں بھر دے اور میاں بیوی کی زندگی ایک خوشگوار زندگی بنا دے تو ناظرین امید ہے آپ کو میری ایوڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ناظرین اپنا خیال رکھے گا نائچیموں کو دعام یاد رکھنا اللہ حافظ